الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلله فلا حادی له ونشہد اللہ الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ محترم ناظرین اکرام وسامین اکرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نوز الحجہ یعنی یوم عرفہ کے حوالے سے آج کا ہمارا روحانی درس ہے یہ دن بڑی فضیلت والا ہے بڑی عظمت والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو اس کی فضیلت کی سند عطا فرما کر آپ نے تین سو پینسٹھ دن سال کے جو ہیں ان تین سو پینسٹھ دنوں میں نوز الحجہ کو سارے دنوں سے منتاز فرما دیا ہے اور اس کو شان والا بنانے کے لیے عظمت والا عزت والا بزرگی والا بنانے کے لیے پوری کائنات کے سردار امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، وارث کونوں مکان، پیغمبر آخر الزمان، تاجدار کائنات، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے یہ جو سند عطا فرمائی، جو ڈگری عطا فرمائی جو اس کی شان بیان فرمائی اس کے بعد کسی قسم کی کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ حق ہے، سچ ہے اس عظمت والے دن میں مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، مومنین کے لیے اللہ تبارک وطالعہ نے کیا کیا کمالات رکھے ہیں کیا کیا برکات رکھی ہیں کیا کیا فضائل رکھے ہیں کیا کیا خزانے رکھے ہیں آج ہم ان پر بات کریں گے پوری امت اس سے فائدہ اٹھائے پوری امت اللہ کے ان خزانوں سے اپنی جھولیاں بھر لے بخشش کے، مغفرت کے، درجات کی بلندی کے، رزق کے، کاروبار کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے یہ ایسا دن ہے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں یہ تھاٹھے مارتا ہوا رب کی رحمت کی رب کے کرم کی تھاٹھے مارتا ہوا دن ہے مغفرت کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور بخشش کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے یاد رکھنا جو اللہ تبارک وطالعہ کے ہاں بخشا ہوا ہو مغفرت کا پروانہ جس کو مل چکا ہو بخشش کا پروانہ جس کو مل چکا ہو اللہ کے دربار میں مقبولیت کا جس کو پروانہ مل چکا ہو سند مل چکی ہو وہ اللہ کا بندہ اللہ کے دربار میں جو بھی دعا مانگے اس کی دعا مقبول ہو جاتی ہے تو جب بخشش و مغفرت کے پروانے ملیں گے اس کی سندیں ملیں گی اور اب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ڈگری انسان کو ملے گی تو پھر اس کے وضائف بھی اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائیں گے دعائیں میں مقبول ہو جائیں گے اب پوری کائنات کے مومنوں کی ماں حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت عائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اکدس سے سنا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں یومِ عرفہ سے زیادہ فضیلت والا ہو یومِ عرفہ پتہ کونسا دن ہے نومی زلحجہ کا دن یومِ عرفہ ہے پاکستانیوں کے لیے پاکوہند کے مسلمانوں کے لیے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے جو ان کے ملک میں نومی زلحجہ ہوگی چاہے وہ دن سعودی آرابیہ کے اندر ہو یا نہ ہو فار ایک زیمپل سعودی آرابیہ کے اندر ایک دن پہلے چاند کی تاریخ ہوتی ہے اور ہمارے ہاں ایشیا میں ایک دن بعد میں ہوتی ہے اور کئی یورپ کنٹریز ہیں وہاں پر سعودی آرابیہ کے ساتھ ان کی تاریخ ہوتی ہے تو آپ نے اپنے اپنے ملک میں پوری دنیا میں چونکہ مسلمان امت مسلمہ ہمارے یوٹیوب چینلز کو دیکھ رہی ہیں پوری امت مسلمہ تاکہ یہ پیغام پہنچ رہے الحمدللہ پوری دنیا سے میری بہنیں بیٹیاں میرے دوست میرے بزرگ نوجوان اور بوڑے بھی الحمدللہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو سو سو سال جن کی عید ہے اور وہ فون کر کے کہتے ہیں پیر صاحب ہم نے آپ کا یوٹیوب چینل سنا اس کے اوپر ہم نے یہ وظیفہ دیکھا اس وظیفے کو کرنا شروع کی ہے اللہ نے ہمارے گھر میں بہاریں شروع کر دی کتنے میری بزرگ وہ بہنیں ہیں وہ چینلز دیکھتی ہیں اور اسی طرح کتنے نوجوان ہیں نوجوان طبقہ ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں جوان ہیں ہر طبقے کے لوگ اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ اور زندگی کے تمام شعباجات سے تعلق رکھنے والے لوگ الحمدللہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو میرا ان سب کو یہ پیغام ہے کہ آپ کے اپنے اپنے ملک کے اندر اپنی اپنی کنٹری کے اندر جس دن آپ کی نومی زلحجہ ہو اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے یہ روزہ صرف حاجیوں کو اس سے منع کیا گیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو یومِ عرفہ میں ہوتے ہیں میدانِ عرفات کے اندر وہ یومِ عرفہ کو روزہ نہ رکھیں اور باقی جو لوگ ہیں جو حاجی نہیں ہیں حاج نہیں کر رہے حاج پہ نہیں گئے وہ حاج پہ تو جا نہ سکے لیکن وہ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ وتعالی اللہ تبارک و تعالی ان کو اتنے فیوز و برکات عطا فرمائے گا کہ وہ خود حیران رہ جائیں گے کہ ہمیں اتنا فیض کہاں سے مل گیا اور اس دن اگر جمعہ آ جائے یومِ عرفہ کو اگر جمعہ آ جائے تو ستر حجوں سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے اور یہ پورے حج کے پراسس کا نچوڑ ہے خلاصہ ہے یومِ عرفہ اور یہ حاجیوں کے لیے تو ہے ہی ہے تو باقی جو حاج پہ نہیں جا سکے دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتے ہیں کسی شہر میں بھی رہتے ہیں کسی مقام پہ رہتے ہیں کسی جگہ پہ رہتے ہیں کسی بھی سیٹی میں رہتے ہیں وہ یہ سن لیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یومِ عرفہ ہے نوویز الحجہ کا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے ازاد فرمانے والا کوئی اور دن ہے ہی نہیں یعنی یہ سب سے بڑا دن ہے تین سو پینسٹھ دن سال کے ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا باکمال دن یومِ عرفہ کا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر فرماتا ہے اور پوچھتا ہے اے ملیکہ اے میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں اس دن حاجی سہبان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں یومِ عرفہ والے دن نوویز الحجہ کو جب میدانِ عرفات میں وہ داخل ہو جائیں زوال سے لے کر فجر کی ابتدا تک تلوے فجر تک زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں تحلیل کریں تکبیرات پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا کریں کھڑے ہو کر دعا مانگیں اور اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا مجبور ہے بیٹھ بھی سکتا ہے لیکن فضائل ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں دعا مانگیں پوری امت کے لیے دعا مانگیں زیادہ زیادہ صدقہ و خیرات کریں وہاں قرآن پاک تقسیم کریں دینی کتابیں تقسیم کریں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں پانی پھلائیں خدمت کریں سونے سے سونا توفہ دیں پیارے سے پیارا توفہ دیں اور جو باقی ملکوں میں لوگ بستے ہیں مسلمان ظاہر ہے ساری دنیا تو حج پہ نہیں گئی تو اپنے اپنے مقامات پر ہیں اپنے اپنے شہروں میں ہیں اپنے اپنے ملکوں میں ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھنا چاہیے اللہ اکبر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یوم عرفہ کو غیر حاجی جو ہیں وہ روزہ رکھیں اور اس دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے ایک سال گزرا ہوا اور ایک سال آنے والا یعنی پچھلے سال اور اگلے سال دو سال کے روزے رکھنے کا اللہ پاک سواب اتا فرما اور اور صرف روزے رکھنے کا سوا بھی اتا نہیں فرماتا اگلی بات سن کے آپ اور جھوم اٹھیں گے اور خوشی سے آپ ذوق اور شوق سے سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گزشتہ یعنی گزرا ہوا اور آئندہ سال دو سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے یعنی اللہ تبارک وطالعہ دو سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا جو بھی کوئی مسلمان یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے عید کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے اور حاجیوں کو کیونکہ وہ حاج میں ہیں اور وہاں بڑی مشکت ہے تو اس لئے ان کو روزے سے روکا گیا ہے کہ روزہ آپ لوگوں نے نہیں رکھنا لیکن جو حاج نہیں کر رہے وہ روزہ رکھیں وہ وہ کیا کریں روزہ رکھیں بڑی فضیلت ہے اس روزے کی بڑی فضیلت ہے اور پھر روزہ رکھ کے جب اللہ کے ہاں دعا مانگے گا اللہ کی تصویح و تحلیل بیان کرے گا اللہ تبارک وطالعہ کی حمد و سنا بیان کرے گا تو پھر اللہ اکبر وہ اللہ کے ہاں دعا مانگے گا تو وہ دعا کتنی جلدی مقبول ہوگی حضرت سید عائشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ یومِ عرفہ کا روزہ ایک ہزار دن کے روزوں کی طرح ہے اب ایک ہزار کے مہینے بنا لیں کتنے بنتے ہیں تین سو پینس سٹھ دن ہوں تو بارہ مہینے بنتے ہیں پھر تین سو پینس سٹھ دن ہوں تو بارہ مہینے ہو گئے چوبیس اور وہ کتنے ہو گئے چھ سو سات سو تیس تو تین سال کے روزوں کا بھی اللہ سواب عطا فرماتا ہے ہاں جی یعنی کہ تین سال کے روزوں کی مثل ہے ایک حدیث میں اس طرح ہے سعی مسلم شریف کے اندر ابودعود شریف کے اندر ترمزی شریف کے اندر مجمع زواید کے اندر اور کتبِ حدیث کے اندر اس کے فضائل بھرے پڑے ہیں میں یہاں پر آپ کو اختصار کے ساتھ کہ عرفہ کے دن کا روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا یہ رب تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا تھاٹھے مارتا سمندر ہے اب جو چاہے وہ اس میں سے فیض لے لے جو چاہے وہ اپنے کشکول بھر لے اپنے کاسے بھر لے جتنا بھر سکتا ہے بھر لے اللہ اکبر اور حضرت سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے سرتاج نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں تو اب جو دعا مانگ رہا ہوگا یا اللہ میری غریبی دور فرما دے اس کی غربت دور نہیں ہوگی اب کوئی اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہوگا تو اس کی دعا مقبول نہیں ہوگی بے اولاد ہے وہ صاحب اولاد ہو جائے گا اور اگر کسی کی شادی بیٹی کی بیٹے کی نہیں ہو رہی بہن کی بھائی کی نہیں ہو رہی جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ یہ چیزیں اللہ سے مانگے گا تو کیا اللہ کی خزانوں میں کوئی کمی ہے کوئی تنگ دست ہے کوئی پریشان ہے کوئی غم زدہ ہے کوئی دکھی ہے کوئی ٹینشن زدہ ہے کوئی سہر زدہ ہے کوئی جنات کا ستایا ہوا ہے برادری کا ستایا ہوا ہے رشتہ داروں کا ستایا ہوا ہے وہ اللہ کے دربار میں دعا مانگے گا تو اس کی بات قبول نہیں ہوگی بات قبول ہوگی اس کی دعا قبول ہوگی یہ دعاوں کی مقبولیت کا دن ہے یہ دعاوں کی مقبولیت کا دن ہے وہ زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی یہ دعا بھی قبول فرما لے گا وہ اللہ سے رزق مانگے گا اللہ رزق اطا فرما دے گا وہ کروڑوں عربوں مانگے گا اللہ پاک کروڑوں عربوں اطا فرما دے گا اگر وہ اللہ کے دربار میں عرض کرے کہ یا اللہ مجھے اتنا اطا فرما رزق اور دولت کی بارش فرما دے کیا اس کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش نہیں ہوگی اللہ سبحانہ وآلہ تو اتنا کرم نواز اتنا میربان ہے کہ انسان صبح اٹھ کے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت محبت سے کر لے اللہ مقبول آج کا سواب اطا فرما دے گا آپ حج پہ نہیں جا سکے شکوہ نہیں کرنا پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں ہے والدین گھر کے اندر موجود ان کی زیارت کریں والدین کی زیارت کریں محبت سے اور کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں آپ کی دعاوں کی مقبولیت میں اس کا جو لیول ہے وہ بڑھ جائے گا دعاوں کی مقبولیت کے اثار بڑھ جائیں گے اللہ اکبر اور پھر سبحان اللہ آپ اللہ کے حضور جو جو مانگیں گے نا شاہ صاحب وہ اللہ عطا فرمائے گا ہاں جی پیر محمد عمران رزوی سیفی صاحب اللہ مقبول فرمالے گا اس کی دعاوں کو اب اس میں کچھ عامال ایسے ہیں جو خاص ہیں وہ کرنے والے وہ میں آج آپ کو بتانے لگاؤں اگر آپ نے یہ عامال کر لیے اور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یقینا انشاءاللہ جھولیاں بھر جائیں گی ہر مشکل آسان ہو جائے گی ہر مصیبت دور ہو جائے گی کرزے سے نجات ہو جائے گی غموں سے نجات ہو جائے گی دکھوں سے نجات ہو جائے گی پریشانیوں سے نجات ہو جائے گی آپ کی زندگی کی کیوں بڑی سے بڑی مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی اٹکے ہوئے کام ہو جائیں گے اور کاروبار میں نقصان ہے وہ انشاءاللہ بلندی پی آ جائے گا جوب میں ترقی ہو جائے گی رزق میں بہار آ جائے گی نوکری میں بہار آ جائے گی کاروبار میں بہار آ جائے گی گھر کے اندر خوشیوں کی بہار آ جائے گی اور جو جو بھی اللہ کے دربار سے مانگیں گے میرا رب عطا فرمائے گا کیونکہ اس کے خزانوں میں کو کمی نہیں ہے عمال آپ نے بڑے خاص ہیں یہ عمال آپ نے کرنے ہیں یہ وظیفہ کرنا ہے یہ عمل کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یوم عرفہ جو ہے یوم عرفہ کہتے ہیں کس کو ہیں سارے بتائیے گا ظل حد کی کونسی طریقوں نو طریقوں کیا کہتے ہیں یوم عرفہ یوم عرفہ پاکستان میں یوم عرفہ کس طریقوں ہے کس دن کو ہے اٹھائیس کو اٹھائیس کو دن کیا آ رہا ہے بدھ کا اٹھائیس جون بروز بدھ پاکستان میں اور پاکستان کے مضافات میں اور پاکستان کے پڑوسی ممالک میں یوم عرفہ اٹھائیس جون کو ہے یعنی بدھ کو یعنی بدھ کو نومی زلحجہ کا یوم ہے نومی زلحجہ کا دن ہے تو اس دن یہ ہمارے ہاں تاریخ نومی زلحجہ کی ہوگی اور سعودی عرب کے اندر اس دن دس زلحجہ ہوگی اور اس دن وہاں پر عید الازحہ ہوگی اب اس دن آپ روزہ رکھیں اللہ کے دربار میں دعائیں مانگیں اور یہ دن ایسا ہے جہنم سے رہائی پانے کا دن ہے دوزخ سے ازادی کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالی جب فرشتوں سے فرماتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا نیکیاں کر رہے ہوں گے نومی زلحجہ کو دعائیں مانگ رہے ہوں گے اللہ پوچھے گا اے فرشتوں یہ کیا مانگتے ہیں فرشتے ارض کرتے ہیں یا اللہ یہ بخشش مانگتے ہیں یا اللہ یہ تیری رحمت مانگتے ہیں یہ مغفرت مانگتے ہیں یہ رزق مانگتے ہیں یہ پریشانیوں سے نجات مانگتے ہیں اللہ فرمائے گا فرشتوں اعلان کر دو میں نے ان کو دے دیا جو جو مانگ ہے دے دیا اور اس دن کی سب سے طاقتور ترین دعا جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے وہ یہ عمل ضرور کریں اس دن کی طاقتور ترین دعا جناب حضرت پیر محمد رسلان رضا حنفی سیفی مجددی صاحب طاقتور ترین دعا سکرین پر ضرور دکھائیے گا طاقتور ترین دعا سبحان اللہ سب کہیں سبحان اللہ سب سے بہترین دعا یومِ عرفہ کی اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو فرمائیں کہ یہ بہترین ہیں اللہ اکبر جس کو سرکار فرمائیں کہ یہ بہترین ہیں جس کی سند سرکار فرمائیں کہ یہ بہترین ہے یہ وہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک و لہو الحمد لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شین قدیر یہ چوتھا کلمہ بہترین دعا ایک تصویس کی پڑھ لیں کتنی پڑھنی ہے ایک تصویس کی پڑھ لیں ایک تصویس قرآن مجید فرقان حمیر کی چھوٹی سی صورت مبارکہ ہے اب سنو لیلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد ایک تصویح آپ نے اس کی پڑھنی یعنی سو مرتبہ آپ نے چوتھا کلمہ شریف سو مرتبہ سورہ اخلاص چوتھا کلمہ شریف سو مرتبہ اور سورہ اخلاص سو مرتبہ اور سو مرتبہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے پورے قرآن مجید کے اندر ایسی عظیم ترین آیت مقدسہ سبحان اللہ جو بڑی بڑی پریشانیوں کی دھجیاں اڑا دیتی ہے جو لوگ مصیبت میں پڑے ہوں اگر وہ اس کا ورد کرنا شروع کر دیں اللہ تبارک وطالعہ ان کی مصیبتوں کے جو تاریخ بادل ان کے سروں کی اوپر اور ان کے گھروں کی اوپر چھائے ہوئے ہیں منڈلا رہے ہیں ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ ادھر سے اڑا کے کہیں کا کہیں بیٹھ دیں گے وہ مصیبتوں کے بادل اٹھ جائیں گے روشنائیاں آ جائیں گے نور آ جائے گا اجالے آ جائیں گے زندگی میں روشنی ہی روشنی ہو جائے گی خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں گی ایسی آیت مبارکہ اور وہ بڑی معروف بڑی عظیم آیت مبارکہ ہے جس جس کو بھی بتایا ہے اللہ تبارکہ و تعالیٰ کے دربار سے اس اس نے ہی نفع پایا ہے جس جس نے اس پر عمل کیا اللہ نے کامیابیوں سے مالہ مال کر دیا ایک کینیڈا کے اندر ایک صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ پیر صاحب آج سے دس سال پہلے ہاں آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں آئی تک میں نے یہ بات بتائی نہیں کہ روزنامہ ڈیلی پاکستان پر اس وقت سب سے پہلا نیوز پیپر آن لین نیوز پیپر ڈیلی پاکستان والوں نے چلایا تھا اور اس پر الحمدللہ چھ سات سال تک پیر ابو نومان رزوی سیفی کے آرٹیکل وظائف آج بھی اس وقت چلتے تھے آج بھی وہ موجود ہیں روشنی کی کرن سکھ کے نام سے اور اس وقت یہ ایک وظیفہ میرا پوری دنیا میں گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین یہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا مبارکہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے اتنے مسائل تھے کہ میرا پاسپورٹ میرے ڈاکومنٹ سب کچھ ختم ہو گیا میں جان چھپاتا تھا میں کیا کروں کدھر جاؤں روٹی سے تنگ کھانے سے تنگ میں ترستا تھا کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا وسیلہ اور سبب بنے میں پاکستان چلا جاؤں کہتا کوئی وسیلہ ہر طرف سے رستے بند تھے پیر صاحب آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا آیت کریمہ کا آیت مقدسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین کہتا ہے میں نے یہ وظیفہ مبارک روز پڑھنا شروع کیا ہر نماز کے بعد سو مرتبہ اور جس طریقے سے آپ نے بتایا تو اس طریقے سے کرنا شروع کیا ابھی چاند دن ہی کیا تھا کہ میرے سارے معاملات درست ہونا شروع ہو گئے مجھے ایسے لگنے لگا کہ کوئی میرے پیچھے لوگ ہیں جو میری ہر قدم پر مدد کر رہے ہیں یہ رجال الغیب کی باتیں ہیں ان پر بھی انشاءاللہ کسی دن میں اپنا ایک بیان ریکارڈ کرواؤں گا تفصیلی اور آیت کریمہ کی تفصیلی ویڈیو بھی انشاءاللہ جلدہ آپ کے سامنے آئے گی جو سوہ لاکھ مرتبہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے احباب لوگ جو ہیں وہ اس کا ورد کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں پڑھاتے ہیں اور چلا کرتے ہیں میں اس کا مضبوط چلا بھی انشاءاللہ آپ کو حدیعہ کروں گا توفہ کروں گا پیش کروں گا جو جو بھی ان عمال کی اور ان وظائف کی اور ان اوراد کی بالخصوص اجازت چاہتے ہیں وہ کومنٹ میں اپنا نام اپنے سٹی کا اور اپنے کنٹری کا نام ضرور لکھیں اور اگر کسی وجہ سے وہ اپنا نام نہیں لکھنا چاہتے بعض حقات کوئی وجوہات ہوتی ہیں کہ نہیں لکھنا چاہتے تو پھر وہ اللہ کا نام ضرور لکھیں تاکہ جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے ان کو سواب ملتا رہے گا وہ الحمدللہ لکھیں سبحان اللہ لکھیں اللہ اکبر لکھیں ماشاءاللہ لکھیں وہ ضرور پڑھتے ہیں لکھیں کومنٹ میں لکھیں انشاءاللہ ان کے لئے ہماری خصوصی اجازت ہوگی تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ایک سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانہ کینی کنتو من ظالمین اور ایک سو مرتبہ درودِ ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے کتنی چیزیں ہو گئی چار کتنی چیزیں ہو گئی چار میں ربِ کعبہ کی قسم تھا کہ کہتا ہوں یومِ عرفہ کو یہ عمل آپ زوال کے وقت سے لے کر شروع کر دیں اور پورا دن پوری رات طلوعِ فجر تک یہ عمل کسی وقت میں بھی آپ کر لیں یہ چار تصمیعیں پڑھ لیں پورا دن اور پوری رات یومِ عرفہ کی یومِ عرفہ کی پورا دن اور پوری رات آپ اس عمل کو کسی ٹیم پہ بھی کر لیں انشاءاللہ زندگی کی ہر خوشی آپ کے قدموں میں ہوگا زندگی کی ہر تمنا پوری ہوگی جو تمنا آپ کی پوری نہیں ہو سکی زندگی میں سسکیاں لیتے رہیں ترستے رہیں میری یہ بات پوری نہیں ہوں اولاد کی وجہ سے پریشان ہے رزق کی وجہ سے پریشان ہے گھر کی وجہ سے پریشان ہے مقدمات کی وجہ سے پریشان ہے سرکاری معاملات کی وجہ سے پریشان ہے گھریلو اور برادری کے معاملات کی وجہ سے پریشان ہے کسی بھی حوالے سے پریشان ہے جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ان کا کام نہیں بن رہا وہ یہ عمل کر لیں جن کا کوئی دوست عزیز رشتے دار برادری میں کوئی بہن بھائی بیمار ہے اس کی بیماری کا علاج نہیں ہو رہا وہ یہ عمل کر کے اللہ سے دعا مانگیں یہ چار چیزیں ایک ایک تصویر پڑھ کے اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی ادھر دعا مانگے گے ادھر پوری ہو جائے گی یہ ایک ایک تصویر آپ کی زندگی میں بہار لے آئے گی ایک ایک تصویر کتنا ٹائم لگے گا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا گھنٹہ لگ جائے گا آدھے سے پونہ گھنٹہ اگر کسی کی رفتار ہے تو وہ آدھے گھنٹے میں کر لے گا اور اگر کوئی انپڑ ہے وہ تھوڑا آسنا پڑے گا تو پونہ گھنٹہ لگ جائے گا بس اتنا ٹائم لگے گا اس عمل کی تمام لوگوں کو اجازت ہے جتنے بھی آج کے روحانی درست میں بیٹھے ہیں تو محترم ناظرین اکرام یہ عمل یہ وظیفہ اتنا مؤثر ترین ہے میری زندگی میں اس سے بڑا طاقتور یوم عرفہ کا اور کوئی وظیفہ نہیں ہے یوم عرفہ کا اور کوئی وظیفہ نہیں ہے اور ڈیلی پاکستان میں شائع ہونے والے آج بھی وہ وظائف اور وہ آرٹیکل موجود ہیں اور پھر اس کے علاوہ پاکستان کی صحافت کی دنیا کے عظیم الشان شہکار سسٹم ٹوڈے یہ نوائے وقت والوں کا صحافی ہیں شاہد نظیر چودری صاحب تو وہ ایک رسالہ نکالتے رہے صوفی اظم پر سسٹم ٹوڈے تو کوئی سات آٹھ سال تک سسٹم ٹوڈے کے اندر بھی الحمدللہ میرے آرٹیکل اور وظائف شائع ہوتے رہے تو پوری دنیا کے اندر الحمدللہ وہ وظائف اور وہ ورد وہ جاتے ہیں جاتے تھے جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے اور پوری دنیا سے لوگوں کی کالے مصول ہوتی ہیں انہوں نے جو اس کے سمرات بتائے ہیں میں نے ان میں سے چھوٹا سا ایک چھوٹا سا ایک ذرہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے رکھا ہے آیت مبارکہ کا آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو منظوریم اور یہ چوتھا کلمہ شریف جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمای اتنا طاقتور ہے اور پھر اس کے اندر آیت کریمہ اور پھر اس کے اندر سورہ اخلاص جسے تین مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پورے قرآن پاک کا سواب عطا فرما لے اور اس دن کسرت کے ساتھ لوگ سورہ کافرون بھی پڑھیں چار مرتبہ پڑھیں پورے قرآن پاک کا سواب ہے سورہ زلزالہ کی تلاوت کرے دو مرتبہ پڑھیں پورے قرآن پاک کا سواب ہے اور سورہ اخلاص اصل عمل تو میں نے یہ بتایا ہے میں فضیلت کے اعتبار سے سواب کے اعتبار سے برکتوں کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ زیادہ سمیڑھ لیں زیادہ زیادہ نیکیاں کمائیں زیادہ زیادہ برکتیں پائیں اللہ تعالیٰ سے تو اس عمل کو ہر کوئی مسلمان کرے ہر بہن بھائی کرے ہر دوست بزرگ کرے اور اس عمل کو ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ بھی تعاون کریں کہ اس عمل کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں کم از کم بارہ لوگوں کو آپ ویڈیو ضرور شیئر کریں فارورڈ کریں لائک کریں اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں جلدی سے اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور اسے زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور سبسکرائبر اگر نہیں ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہمیں رکھی اپنی دعاوں میں یاد ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہماری خان کا ہے اولیاء آستان آلیہ رزویہ سیفیہ حسنین آباد شریف سٹریٹ نمبر سولہ گلبرگ تھری لاہور کینٹ پاکستان یہاں پر الحمدللہ دینی ادارے دو قائم کیے گئے ہیں جس میں مکمل درس نظامی الحمدللہ امی عربی اسلامیات تک وہ کروایا جاتا ہے اور ترجمہ تفسیر قرآن پاک کی وہ پڑھائی جاتی ہے اور حفظ و ناظرہ قرآن پاک کی کلاسز بھی جاری ہیں اور یہاں پر الحمدللہ مستحق غرباء و یتاماء اور مساکین طلباء اور طالبات کے لیے جو پاکستان کے طول و عرض سے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں تشنگان علم اور ان کے لیے الحمدللہ کفالت کا رہیش کا اور ان کی تعلیم و تربیت کا فی سبیللہ خصوصی انتظام ہے آپ اس ادارے کے ساتھ اور اس خانقہ کے ساتھ اپنی کسی بھی طریقے سے مالی امداد کرنا چاہیں اور تعاون کرنا چاہیں اپنا صدقہ و خیرات اور چرمہائے قربانی کے حوالے سے تعاون کرنا چاہیں اپنی زکاة دینا چاہیں دیگرت یاد دینا چاہیں تو آپ دل کھول کر اس ادارے کے ساتھ مدد کریں تعاون کریں خدمت کریں کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا نیک کاموں میں تعاون کرنا یہ نیکی ہے اور برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا وہ خود برائی ہے تو اس نیک کام کے اندر جلدی سے اپنا دستِ تعاون دراز کیجئے اپنا تعاون کا ہاتھ آگے بڑھائیے کہیں دیر نہ ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو یہاں پر اجتماعی ہونے والی دعائیں جو خانکہ اولیہ رزویہ سیفیہ آستانے پر کی جاتی ہیں اور دارالعلوم کے اندر شب و روز یہ ننے منے طلبہ اور طالبات جن کے ہونٹوں پر جن کے لموں پر دن رات قرآن پاک کی تلاوت رہتی ہے ان کی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام اپنے والدین کا نام اپنے سٹی کا کنٹری کا نام اور اپنا مقصد لکھ کر ضرور بھیجئے اگر ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ایک بار صورت فاتح اور تین بار صورت اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ملک کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ